اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد یونس آوان آج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج آپ کو وابڈا کی جابز کے بارے میں انفرمیشن دیتا ہوں سب سے پہلے میں ایک لنک اوپن کرتا ہوں وابڈا کا اس پہ کیریئر کے لنک پہ کلک کرتا ہوں جیسے میں اس پہ کلک کرتا ہوں میرے پاس جابز اپرچونٹی مختلف ڈپارٹمنٹ کی سیٹس ہیں یہاں پہ میرے پاس جو ویکنسیز ہیں پبلش ہوئی ہیں سولہ دسمبر دو ہزار تیس کو اور ان کی کلوزنگ ڈیٹ ہے تیس اور اکتیس جاب اپنٹیونٹی سمال ہائیڈل پاور سٹیشن وابڈا منگلہ کیریئر اپرچونٹی ایز ڈپٹی مینیجر اس کے بعد ہے جاب اپرچونٹی ان وابڈا کیریئر اپرچونٹی ان جنرل مینیجر سیکیورٹی اس کا بیسوں سکیل ہے جاب اپرچونٹی او او چیف انجینئر پاور اغوازی برودہ ہیڈرہ پاور اچھا اب میں یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے جو انفرمیشن دینا چاہتا ہوں وہ ہے جاب اپرچونٹی ان وابڈا اس کے لئے میں نے یہاں پہ ایک ایڈ اوپن کیوئی ایسے کلک کرتا ہوں اچھا جی اس کی ایڈورٹیزمنٹ اوپن ہوئی ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ وابڈا انوائٹس اپلیکیشن فارم پر سوٹیبل ایلیجیبل کینڈیڈیٹس اگین دا فالوینگ پوسٹ ان دا آفیس آف ایس ای ایس ایچ پی ایس منگلہ آن ریگولر بیسس پہلے نمبر پہ میرے پاس جو سیٹ ہے اسے کہتا ہے ٹربائن اپریٹر اس کا سولوہ سکیل ہے اس کی ٹوٹل دو سیٹیں ہیں اس کے علاوہ اس کے لئے چاہیے ڈی ای الیکٹیکل میکینیکل الیکٹرونکس اور سات سال کے ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس کے لئے عمر کی حد ہے اٹھارہ سے تیس سال سیند کے لئے ایک سیٹ ہے اور کے پی کے لئے بھی ایک سیٹ ہے دوسرے نمبر پہ میرے پاس اسسسٹنٹ فورمن الیکٹیکل پندروا سکیل اس کی ایک سیٹ ہے ڈی ای الیکٹیکل فرام ریکنگائز انسٹیٹیوٹ تین سال کے ایکسپیرینس ایز جونئر الیکٹریشن ای سی وینڈر کیبل جینٹر ان آ پاور ہاؤس کسی بھی پاور ہاؤس کا تین سال کے ایکسپیرینس ہو جونئر ٹیکنیشن کے طور پر اس کے لئے ایج ہے اٹھارہ سے تیس سال اور اس کی ایک وکنسی ہے پنجاب کے لئے اس کے بعد ہے اسسسٹنٹ فورمن میکینیکل اس کا بھی پندروا سکیل ہے اور اس کے علاوہ اس کے لئے دی ای میکینیکل تین سال کے ایکسپیرینس جونئر ٹیکنیشن ملر ٹرنر مشینیسٹ ان پاور ہاؤس کسی بھی پاور ہاؤس کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس کی پنجاب کے لئے ایک سیٹ ہے اس کے بعد جونئر ٹیکنیشن میکینیکل چودو سکیل ٹوٹل دو سیٹ ہیں دو سال کا وکیشنل سرٹیفیکیٹ ان میکینیکل ٹیکنالوجی فرام ریکرگنائز انسٹیٹوٹ پلاستی سارا ایکسپیرینس ان اریلیونٹ ایکسپیرینس وابدہ کی ای سی کیو میں پنجاب کی ایک سیٹ اور کی پی کے کی بھی ایک سیٹ ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹرنر اس کا چودو سکیل دو سیٹ ہیں اس کے بعد پوسٹ میٹرک میٹرکولیٹ جی سیکنڈ لیول ٹو وکیشنل یا اس کے بعد میٹرک جی لیول تھری یا میٹرک چھے منتھ کا ایکسپیرینس مشینسٹ کا ہونا چاہیے یا اس کے لئے یہ ہمارے پاس دیگری ہے اس کی ٹوٹل دو سوٹی ہیں پنجاب کی ایک اور کی پی کے کے لیے بھی ایک سیٹ ہے اس کے بعد ہے لو پریشر ویلڈر اس کی ٹوٹل ایک سیٹ ہے میٹرک اور اس کی میٹرکولیٹ جی سیکنڈ اور یہ ساری اس کی انفرمیشن ہے یہ شرف کی پی کے کے لیے ہے اس کے بعد جونئر کلارک کم کمپیوٹر ٹائپ ایسٹ اس کے لیے ہمارے پاس چاہیے ٹوٹل تین سیٹیں ہیں ایچ ایس ایس سی انٹرمیڈیٹ آئیکم ویڈ ایٹ لیس ٹائک انڈویجن چالیس ورڈ پر منٹ ٹائپنگ سپیڈ آن پی سی سرٹیفیکیٹ ایٹ لیسٹ تین منت کا اس کے پاس کمپیوٹر کا کورس ہونا چاہیے اس کے لیے اٹھارہ سے تیر سال ایج ہے پنجاب کی ایک کے پی کے کی ایک اور سندھ کے لیے ایک سیٹ امام کم خطیب نامہ سکیل ایک سیٹ ہے کمپلسری سنت اس کے پاس ہونی چاہیے اس کے بعد پریفیشنسی ان تفصید اینڈ حدیث پری فرام سیکشنل تھرو مست میریڈ کتابت کے لیے اس کے بعد ایڈیشنل یہ کوالیفیکیشن ہو عمر کی حد ہے پینتیس سے پچیس سے پینتیس سال پنجاب کی ایک سیٹ ہے اس کے بعد پینٹر ساتھوں سکیل ایک سیٹ میٹرک سیکنڈ ڈویجن ہونی چاہیے اس کے بعد پنجاب کی ایک سیٹ ہے کار پینٹر دو سیٹیں ہیں میٹرک تعلیم ہو ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے اس کے بعد پنجاب کی ایک سیٹ اور وابڈہ پنجاب کی بھی ایک سیٹ اس کے بعد میسن سات سیٹیں ہیں میٹرک ویڈ سیکنڈ ڈریجن سبجیکٹ کلیرنس اٹھارہ سے تیس علکے پی کے کی ایک سیٹ اس کے بعد اسٹیشن اسیسٹنٹ سٹیشن اٹنڈنٹ اس کی ٹوٹل تیرہ سیٹ میٹرک ایٹلیس ساٹھ پرسنٹ نمبر پنجاب کی دو ڈیسیبل ایک پنجاب ویمن ایک کے پی کے دو سندھ اور دو سندھ اور ایک اس کے بعد بلوچستان دو اس کے بعد ہمارے پاس ٹریسر میٹرک ویڈ ڈرینگ ایز اپسنل سبجیکٹ اینڈ ٹو یئر سرٹیفیکٹ اٹھارہ سے تیس سال پنجاب کی ایک بابدہ کی ایک اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈرائیور ایل ٹی وی چھٹا سکیل ہے ٹوٹل دو سیٹے ہیں پرسن ہولڈنگ لائٹ ڈیوٹی وائیکل لیسنس ویڈ پانچ سالہ ایکسپیرینس آفٹر اپٹیننگ دا لیسنس ہیونگ میڈل پاس کالیفیکیشن کے پی کے کی ایک سیٹ ہے اس کے لیوہ سندھ کی ایک سیٹ ہے اب وہ کہتا ہے اپلیکیشن آر ایڈوائیز ٹو ریڈ فالوینگ انسٹرکشن کیر فولی بیفور فیلنگ دا پریسکرائب اپلیکیشن ایم ایس او ٹی ایس ویب سائٹ اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو او ٹی ایس کی ویب سائٹ پہ جائیں ایڈوٹائزمنٹ ایس آلسو آنلوڈ کی ہوئی ہے اس کے بعد کہتا ہے جرنل انسٹرکشن میں پاسٹ افال ریٹن تیس بی کنڈکٹڈ بائی او ٹی ایس انٹرویو بی کنڈکٹڈ بائی وابڈا آپ کا جو ریٹن ٹیسٹ ہوگا وہ او ٹی ایس کلیکٹ کرے گی اگر آپ ٹیسٹ کلیئر کریں گے تو اس کے لیے وابڈا والے انٹرویو کلیکٹ کریں گے جرنل ایج ریلکسیشن آف پانچ پانچ پائی ویر ہیس آلریڈی بین انکلود آن ایج لیمیت تین سالہ ایج ریلکسیشن شیل بی ایڈمیزیبل تو دا کینڈیڈیت بیلانگنگ شیڈول کاشت بودمارس کمیونٹی تیریبل گلگت بلکستان ازاد کشمیر اس کے علاوہ تین سالہ ایج ریلکسیشن ایڈمیزیبل سندھ رورل اینڈ بلوچستان بی پی ایس فیفٹین اینڈ بلو یعنی پندرس کل سنیچے والے کو تین سال کی مزید ریلکسیشن دی جائے گی دس ییر ایج ریلکسیشن شیل بی ایڈمیزیبل ڈیسیبل پرسن جو ہوں گے انہیں دس سال کی ریایت دی جائے گی اپر ایج لیمیٹ ایج ریلکسیبل اپ ٹو تین ییر پار گورنمنٹ وابڈ ایمپلائیز اگر گورنمنٹ جاب ہولڈر ہے تو اس کے لئے دس سال کی ایج کی ریلکسیشن ہوگی ایج ویل بی کیلکولیٹ ایج آن دا لاز ریسیت اپلیکیشن اس کی لاز ڈیٹ جس دن اس کی لاز ڈیٹ ہوگی اپلائی کی وہاں سے کاؤنٹ کی جائے گی only children of وابڈ ایمپلائیز are entitled to اپلائی against quota reserved وابڈ ایمپلائی children وابڈ والے اس میں صرف اپلائی کر سکتے ہیں جو وابڈ کے قوٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں the children of implied d is you and so are not entitled against وابڈ ان محکمو والے جو میں نے ابھی پڑے ہیں وہ اس میں چلڈ کوٹ کے لیے پلائی نہیں کر سکتے the candidate already serving in وابڈ shall apply through وابڈ hr division اگر آپ already job holder ہیں وابڈ میں کے تحت apply کر سکتے ہیں candidate applying وابڈ imply children quota must submit the following request document at the time of interview آپ کو document provide کرنا ہوگی پہلے نمبر پہ ہے افی ڈیویویٹ آن نان judicial stem پیپر پر پر آم وابڈ اگر پہلے نمبر پہ آپ یہ ہونا چاہی ہے دوسرے نمبر پہ documentary پروف آف implement آف father mother ان وابڈ اس کا ریکار دینا ہوگا اس کے بعد ہے government apply through proper channel اس کے پاس نمبر نمبر آف ریڈ ڈیویٹ کر سکتے ہیں اب apply کرنے کا طریقہ کر دی کہ candidate may visit ots website www.ots ots o re dot pk for registration and submission of application fifteen days of advertisement candidate shall pay fees or 200 to ots test fee shall be paid branch of bank alfala HBL ABL اس کے بعد ہے جی یہ اس کی website ہے یہ پہ آپ اس کو apply کر سکتے ہو اس کے بعد ہمارے پاس candidate must specify the post office post and office against which he shall apply in جس پہ apply کرنا چاہتے اس کو mention کریں گے اس کے بعد manager operations wabda open testing service office اس کے اوپر آپ نے courier کرنا ہے candidate must will be informed text category on OTS website اگر آپ کو کوئی issue ہو تو آپ اس پہ call کر سکتے اور mail بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور سیٹے ہیں جس میں ہمارے پاس waitر کی ہے بس conductor نیب قاسر چوکی دار کلی مالی بیل دار سینٹری ورکر اگر آپ نے اس کو apply کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس وابڈا کے ویب site پہ آپ کو ایک پام ملے گا آپ نے only local candidate apply apply جو ایڈز ہمارے پاس ہیں گجرات گجرہ والا شیخ پور امیر پر خاص یہ موقع کچھ مقصود افضلہ ہیں جس کے کو پہلے ڈیٹیل دی ہیں وہ شعر اس کو کچھ سکتے ہو اس کی ہے لاحظ 31 دسمبر 2023 اس کے علاوہ آپ نے اپنے documents کو یہ جو ایڈریس پہ مینشن کیا ہو اس پہ آپ نے courrier کرنا ہے اس کی کوئی بینک پیس نہیں ہے اگر میری ویڈیو پشاند آئی ہو میرے چینل کو لائچ سبسکرائب اور شیئر کرنا مطلب